دوستو چودہ اگست 1947 یعنی آج سے تقریباً 75 سال پہلے ہر طرف گہمہ گہمی کا محول تھا اور لوگوں کے اندر آزادی کو لے کر اسا بھی بڑھتا جا رہا تھا تقریباً راک کے سبا نو بجے بادلوں کی گڑگڑا ہٹ کے ساتھ دیلی میں بہت ہی تیج بارش ہو رہی تھی اور الگ الگ جگہ سے آ کر لوگ رائسینہ ہیلز پر جمع ہو رہے تھے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رائسینہ ہیلز پر جمع ہو گئے تھے اور پھر قریب راک کے دس بجے جباہل لال نہرو سردار بلہ بھائی پائٹیل اور راجیند پرشاد اور ماؤنٹ بیٹن بوائس رائے ہاؤس پہنچے اب بس کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا تھا بھارت کو اجاد ہونے میں اور پھر جباہل لال نہرو اپنی اسپیچ شروع کرتے ہیں اور بارہ بجے سے پہلے پہلے انہیں اپنی اسپیچ ختم کرنی تھی اور پھر وہ اپنی اسپیچ ان دو لائنوں سے شروع کرتے ہیں اور پھر رات بارہ بجے شنک ناس سے ہمارے دیش کی ازادی کا آرم ہوا تھا جہاں گراؤنڈ میں کھڑے لوگ مہاتمہ گاندی کے نام کے نارے لگا رہے تھے اور جو لوگ ریڈیو پر یہ بھانسرڑ سن رہے تھے ان کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم بھارت ایک ازاد پرندہ ہو چکا تھا جس کا ہم نے قریب دو سو سالوں سے انتظار کیا تھا چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو رات بھر بارش کے بعد صبح آسمان بلکل صاف تھا جب صبح ساڑھے آٹھ بجے پندت نہرو اور ان کی کیبنیٹ نے سپت لی اور پھر اس کے بعد انگریجے کو جھنڈا ہٹا کر ازاد بھارت کا جھنڈا لہرائیا گیا ججے دیکھ کر ہر بھراتیے کی چھاتی چونی ہو گئی تھی اور اب ہمیں وہ جھنڈا دیکھنے لگا تھا جسے ہم برسوں سے دیکھنا چاہتے تھے چودہ اگست انیس سو سو سالیس کی ایسی رات جب لوگ سوئی تو گلام دیش میں تھے لیکن اگلی صبح ان کی ازادی کی صبح تھی اور وہیں دوستو خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا ہی گم بھارت کے ٹوٹ جانے کا تھا یہ بھارت نے اپنا تین لاکھ چھالیس ایار ساس سو سنتیس کلومیٹر کا کیلو میٹر کا ایڈیا اور قریب آٹھ کروڑ پندرہ لاکھ لوگ ایک ہی جھٹکے میں کھو دیئے تھے کیونکہ چودہ اگست انیس سو سیٹالیس کی رات کو بھارت اور پاکستان کا بھی بھاجن ہو گیا تھا جس میں ہمارا بھارت دو حصوں میں بڑھ گیا تھا جس میں ایک حصہ پاکستان اور دوسرا حصہ بھارت کے نام ہو گیا تھا جس بجا سے کئی سارے دنگے ہوئے جس میں ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی تھی جو لوگ ابھی تک بھائی بھائی کی طرح رہ رہے تھے وہ اب ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے تھے اور یہ سارا ہی کھیل انگریجی حکومت کا تھا جس میں ڈیوائٹ اینڈور کا کھیل پہلے سے ہی کھیل رکھا تھا جہاں پر انہوں نے بھارت کے اندر ہندو اور مسلم کے بیچ بھر دیئے تھے ورنہ آجادی سے پہلے ہم سب بھائیوں کی طرح ہی چی رہے تھے وہ تو انگریجی ہی تھے جنہوں نے ہمیں ہماری چاہتی کے آدھار پر ہمارا بھی اکیت یاد دلایا اس کے بعد ہم آپس میں ہی لڑنے لگ گئے تھے اور دوستو ہندوستان اور پاکستان کے بیبھاجن کی سب سے بڑی بجے یہ بھی تھی کہ محمد علی جنہ بھارت کے پہلے پردھان منتری بننا چاہتے تھے لیکن پنڈ جواحلال نہرو کو پردھان منتری بنانے کا وعدہ مہاتمہ گاندی پہلے ہی کر چکے تھے اور پھر اسی بجا سے محمد علی جنہ نے اپنا الگ دیس مانگا اور اسی بجا سے یہ سارا فساد شروع ہوا جو پندر آگست 1947 کو ختم ہوا دوستو بھارت کو ازاد کرنے کی بات تو بہت پہلے سے ہی چل رہی تھی اور اسی بجا سے انگریجو نے ماؤنٹ بیٹن کو بھارت کا آخری بوائس رائے بنایا تھا تاکہ اس کے بعد بھارت کو آجاد دیش گھوشت کر دیا جائے لیکن بھارت کے ہندو اور مسلمان بھائی آپس میں ہی لڑنے کو اتارو تھے اور انگریج بھی یہی چاہتے تھے کیونکہ یہ لڑائی کی چنگاری انہوں نے ہی لگائی تھی پر بہیں دوستو اس سے بھی جیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریجو نے ہمارے ساتھ ہر بہت ظلم کیے جو ہم یاد کریں تو ہماری آنکھوں میں آز ہوا جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں بھارتیوں کی طرح ودا کیا گیا پندرہ سو بریٹش شینکوں کی پہلی ٹیم سترہ آگست انہی سو سیتالیس کے دن اپنے دیش لوٹی اور پھر آخری ٹیم ایک سال کے بعد ستائیس آگست انہی سو اٹالیس کے دن نکلی جب بریٹشوں کے آخری شینکوں کی ٹولی ہمارا دیش چھوڑ کر جا رہی تھی تو انہیں بینڈ باجے کے ساتھ ودا کیا گیا اور اسی دن سبی بریٹشیر کا نام ہمارا دیش کے نقصے سے نکل گیا